بہت سارے لوگ اپنی بیویوں سے بہت خوش رہتے ہیں لیکن پانچ منٹ کے غصے میں وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں تین طلاقے دیتے ہیں اور اگر معاملہ ہنفی کا رہا تو بیوی کا معاملہ حلالے تک پہنچتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا اِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ کہ اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو چپ ہو جائے کیوں بھائی؟ کیونکہ غصے میں جو آگ میں جو پٹرول کا کام ہے غصے کے ٹائم پر وہ کام زبان کرتی ہے چھوٹا سا جھگڑا ہے آپ کی دو تین گالیوں سے وہ جھگڑا بہت بڑا بن جاتا ہے اگر آپ چپ ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو مان لے تو کوئی بڑا معاملہ ہو آپ کے خاموش رہنے سے وہ معاملہ دب جاتا ہے تو آپ نے فرمایا اِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو سب سے پہلا کام ہوئے کرے کہ اپنی زبان پر تالہ لگا دے چپ بلکل زبان نہ کھولے بڑے سے بڑے معاملے دو چار دس منٹ میں بیس منٹ میں آدھے گھنٹے میں پوری طرح سے خاموش ہو جائے گا بھڑکی ہوئی آگ ختم ہو جائے گا لیکن اگر معاملہ معمولی ہو اور آپ اپنی زبان کو تیزی سے چلاتے رہیں تو جو آگ بہت معمولی تھی وہ آگ سارے رشتوں کو جلانے کے لئے کافی ہو جائے گا جلانے کے لئے کافی کرے